یہ بہتر وولڈ پچاس ایمپیئر کی جو لیتھیم آئین بیٹری ہے اس کے ریپیئر کے سلسلے کی سیکنڈ ویڈیو ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بیٹری کے بارے میں مسائل بھی بتائے تھے اور اس کے پاسیبل سلوشنز کے بارے میں آج ذرا پہلے ذکر کر لیتے ہیں اچھا میں نے اس کے اندر یہ نوٹ کیا تھا کہ جو نائن نمبر سٹرنگ تھی جو آپ کو سکرین پر میں نے پہلے بھی دکھائی تھی ابھی بھی دکھا دیتا ہوں اس میں پرابلم ہی آرہا تھا کہ وہ بیلنسنگ کے باوجود بیلنس پہ کسی ہائیر والٹیج پہ آ کر یا کسی ایک پراپر نامینل والٹیج پہ آ کر رک نہیں رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نائن نمبر سٹرنگ کے اندر سلو میں کوئی ایشو ہے سل میں ایشو ہے ٹھیک ہے نمبر ایک سپارٹ ویلڈنگ میں کوئی ایشو نہیں تھا سولڈرنگ میں کوئی ایشو نہیں تھا یعنی کہ وہ جو سپارٹ ویلڈ تھی وہ سل کی باڈی کو سل کی سرفیس کو اگر لوس پکڑے ہوئے ہوتی تو میں سپارٹ ویلڈ کر لیتا اور مسئلہ حل ہو جاتا لیکن ایسا نہیں تھا اچھا میں نے کسٹمر کے آگے یہ تمام مسائل رکھے اور چند ایک سلوشن رکھے پہلا سلوشن اس میں سے یہ تھا کہ اگر جہاں جہاں پہ پراپر سپارٹ ویلڈ نہیں ہوا ہوا کہیں پر ہوا ہے کہیں پر نہیں ہوا کہیں پر چھ مرتبہ ہوا ہے کہیں پر ایک مرتبہ ہوا ہے تو جہاں نہیں ہوا یا کمزور لگتا ہے وہاں وہاں میں صحیح سے سپارٹ ویلڈ کر دوں اور اس کو کلوز کر دوں دوبارہ سے پیک کر دوں تو امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن چانسز ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں اس میں یہ ہے کہ یہ لو بجٹ کے اندر رہ کر پہلا پروپوزل تھا اچھا دوسرا پروپوزل یہ تھا کہ نائن نمبر سٹرنگ جو ہے اس میں سے تمام کے تمام سیلز جو ہے نکال لیے جائیں اور نکال کر تمام باقی کے جو سٹرنگ ہیں ان میں سے بھی ایک ایک سیل نکال کر نائن نمبر سٹرنگ کی جگہ رکھ دیا جائے ویسے میں اس وقت بتا دوں کہ یہ نائن نمبر سٹرنگ ہے ٹھیک ہے میں ابھی اس کے بارے میں کوئی اور بھی بتانے لگا ہوں جہاں پہ رست تھا وہ بھی اتار دیا ان سب کے اوپر سے نکل سٹرنگ بھی کمپلیٹلی اتار دیا ہے یہ ہم پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ نکل سٹرنگ اتارنا بھی بزاتے خود بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اینیوے وہ سب بھی اتر گئی پھر اب یہ ہے کہ ایک سلوشن میں نے آپ کو بتایا کہ بس سپارٹ ویلڈ کرو اور بند کر دو وہ مطلب ہے اس کا لو بجٹ میں رہ کر سلوشن تھا اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں تھی کہ ٹھیک ہوگا بھی کہ پتہ نہیں نہیں ہوگا اچھا دوسرا یہ تھا کہ اس میں سے یہ سارے دس کے دس سل نکال لیے جائیں اور ان سب میں سے ایک ایک سل کے اس میں ڈالیں گے نا تو اس نائن پی ہو جائے گا اس وقت یہ ٹین پی ہے نا سب کے سب تو یہ نائن پی ہو جائیں گے تو ایک سو اسی سل ہو جائیں گے دو سو کے بجائے اور یہ دس نکل جائیں گے اور دس اور بھی سائٹ پر ہو جائیں گے کسی اور وقت میں خیر ہے انہوں نے کام آ جانا ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہاں پر نائن پیرلیل میں جب سب جگہوں پر نائن پی نائن پی اور ٹونٹی ایس بن جائے گی تو ایک دفعہ پھر سے بیٹری تازہ ہو گئی تو یہ والا پروپوزل جو تھا وہ کسٹمر کو پسند آیا اور اب میں وہی کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پرابلم بھی بتا دیا اس کا سلوشن بھی بتا دیا اب میں اس سے پہلے کے مزید آگے بڑھوں ذرا سا کلیرلی ان کو جگہوں کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سپارٹ ویلڈ میں جو جو بھی کمزوریاں تھیں وہ پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا جلے ہوئے سپارٹ ویلڈ تھے بہت کمزوریاں تھیں کہیں پر ہوئے تھے کہیں پر نہیں بھی ہوئے تھے کہیں پر ایک بار ہوا تھا لیکن آج میں ڈرائیور کی چندے وہ بتاتا ہوں کہ چلانے والے کی بھی اس میں چندے غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ یہاں پر یہ جگہ جگہ پر یہ جلنے کے اور ملٹ ہوئے ہوئے نشان دیکھ رہے ہیں یہ والے یہ سارا دیکھ لیں یہ پازیٹیف سائیڈ ہے اور اسی طرح یہ نیگٹیف سائیڈ یہ پازیٹیف سائیڈ کو دیکھ لیں یہ جو آپ کو براؤن براؤن نظر آ رہا ہے نا یہ سارا کا سارا جلہ ہوا پورشن ہے یہ اور یہ لیتھیم آئین کی بیٹری کے لیے لیتھیم آئین کے سیل کے لیے بڑا ڈیڈلی ہے یہ آپ بلیک کلر کے سپارٹ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ادھر نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام بیٹری کے مختلف حصوں پر ہیں جگہ جگہ یہ انقریب کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اب اس کو دیکھ لیں یہ ذرا دیکھ لیں یہ جل کے بلیک ہوا ہوا ہے اس کی یہ جو سپیسرز ہیں بلیک یہ بھی پگل چکے ہیں ہیٹ کی وجہ سے اور یہ جو بی ایم ایس کی سینسنگ وائرز ہیں یہ والی ان کے بھی بہت ساری حصے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ بیٹری کو پلٹا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ وائر کو دیکھیں یہ ہیٹ ہو کے چپک چکی ہے یہ بالکل اس کے ساتھ اتنی ہیٹ ہوئی ہے کہ یہ اس کے ساتھ چپک چکی ہے یہ نہیں ہٹ رہی ہے تو جگہ جگہ یہ وائر بھی ہیٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ بیٹری بنانے والا نہیں ہوتا آپ کو سکرین پر میری دو ویڈیوز کے نا وہ جو تھم نیل ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے میں نے ان دو ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی اوور لوڈنگ اور اوور سپیڈنگ نہیں کریں گے اس کا ذمہ دار بیٹری بنانے والا نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جو کچھ آپ کو جلنے کے نشانات نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ بیٹری بنانے والا نہیں ہے اس کے سپارٹ ویڈ جو تھے وہ بے شک جلے ہوئے تھے لیکن اس میں ڈرائیور کی بھی اب غلطی ہے جس کسی نے بھی اس کو ڈرائیو کیا ہے اس نے اتنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ یا اتنا زیادہ لوڈ کے ساتھ ہائیر سپیڈ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی بہتر وولٹ ہے ڈیڑھ ہزار وارٹ موٹر ہوگی لیکن جہاز تو نہیں ہے نائی راکٹ ہے تو آپ نے اس کو موٹر سائیکل سمجھ کر چلانا ہے میرا تو پروپوزل ہمیشہ سب کو یہی ہوتا ہے چالیس اور پچاس کے درمیان جاؤ نو پرابلم نو ایشو نہ اوور ہیٹنگ ہوتی ہے نہ کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی مطلب ہے اس نامینل سپیڈ پہ جاتے رہیں اچھی میلیج بھی بہترین دیتا ہے یعنی لو سپیڈ کے اوپر جانو یہ میڈیم سپیڈ پہ تو آپ کی وہی بیٹری جو آپ کو کم میلیج دے رہی تھی اب وہ زیادہ مائلیج دے رہی ہوتی ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ تو میں علیدہ کر چکا بی ایم ایس کی سینزنگ وائر ساری میں نے ڈسکنیک کی ہوئی ہیں میں نے اب یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ دکھانا ہے یہ نائن کے نائن سیلز ان سب کے سب دو سو میں سے صرف یہ جو دس سیلز ہیں ان کی وولٹیج 3.7 یا اس سے کم ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس دس میں سے کتنے سیل ٹھیک نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد باقی سب کی وولٹیج جو ہے نا چار 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 وولٹس وہ بھی میں آپ کو خیر ہے دو چار کی دکھا دیتا ہوں تو وول میٹر کنیک کر کے اب آپ کو دکھاتا ہوں اچھا میں اس کو اٹھانے لگا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے میں نے ان کے اوپر مارکر سے نشان لگائے ہو تاکہ مجھ سے مس پلیس نہ ہو جائیں تو اس کے الٹے سائٹ سے بھی میں نے آرزی طور پر چیک کرنے کے لیے جلدی سے نکل سٹپ اتاری ہوئی ہے اور یہ ہے ہماری نائن نمبر سٹرنگ یہ اس کے لگے ہوئے دس پیرلل سیلز میں اب ان پہ نا وول میٹر رکھے آپ کو وول میٹر صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ وول میٹر پہ کیا ریڈنگ آ رہی ہے وول میٹر کو میں نے ٹوئنٹی وولٹس ڈی سی پہ سیٹ کر دیا اور یہ میں پہلا سیل جو ہے یہ لگانے لگا ہوں یہ اچھا 3.7 وولٹس شو کر رہا ہے 3.7 وولٹس شو کر رہا ہے اور دوسرا سیل جو ہے وہ بھی 3.7 وولٹس شو کر رہا ہے ٹھیک یہ اب تیسرے سیل پہ 3.7 اب چوتھا سیل 3.7 اب پانچوں سیل 3.7 یہ چھے نمبر سیل 3.7 یہ سات نمبر سیل 3.3 وولٹس تو یہ سیل جو ہے نا اس میں بھی ایشو ہے اس سیل کے اوپر میں نشان لگا دوں گا تو آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر میں نے ڈبل کراس لائن لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈبل میں نے مارکر سے لائن لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وولٹیج بھی ہو گئی اب اس کے ساتھ والے سیل کی وولٹیج دیکھ لیں 3.7 اس کے ساتھ والے سیل کی وولٹیج 3.7 اور دسوہ اور آخری سیل جو ہے 3.7 تو اس دس میں سے صرف ایک سیل جو ہے یہ بھی 3.7 تو اس سیل میں سے صرف ایک سیل جو دس میں سے ایک سیل جو نکلا ہے وہ اس کی وولٹیج ڈاؤن تھی باقی سب کی وولٹیج 3.7 ہو رہی تھی اس کا مطلب ہے اس سیل میں ایشو ہے میں نے اس کے اوپر کرس کر کے مارک لگا دیا ہے اب میں اس کو نکال کے فل چارج کروں گا اور فل چارج کر کے اس کے بعد دوبارہ اس کی ڈسچارجنگ وولٹیج چیک کروں گا کہ with the passage of time وہ ڈسچارج تو نہیں ہو جاتا یعنی سیل پ ڈسچارجنگ اس میں آیا زیادہ ہے اس کے علاوہ میں اس کو نکال کے اس کی آئی آر بھی چیک کروں گا بلکہ ان دس کے دسوں کی آئی آر چیک کروں گا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک سیل میں ایشو ہے تو پھر اس کی جگہ ایک سیل نیا ڈال کے بجائے 9 پی کے 10 پی ہی بنا دیا جائے یہ وقت کی طور پر پروپوزل ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ سب کچھ چل رہا ہے اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں میں ایک دو سیل آپ کو صحیح والے دکھا دیتا ہوں یہ اب میں ایٹ نمبر نائن ایٹ سیون سیون نمبر سٹرنگ جو ہے اس کے سیلز کی وولٹیج چیک کرتا ہوں ذرا دیکھیں چار وولٹ ہے یہ پہلا سیل یہ دوسرا سیل یہ چار وولٹ یہ تیسرا سیل چار وولٹ میرا ہاتھ ہل رہا ہے بیٹری ہل رہی ہے چوتھا سیل چار وولٹ پانچوان سیل چار وولٹ چھتا سیل چار وولٹ ساتوان آٹھوان نوان اور یہ دسوان اچھا اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ جو دوسو کے دوسو سیلز ہیں ان میں زیادہ تر میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے سوائے چند کمزوریوں کے کہ جی کہیں سے رسٹ ہے کہیں سے جلہ ہوا ہے کہیں سے اسینسنگ وائرز میلٹ ہوئی ہوئی ہیں تو وہ ایشیو جو ہے وہ خیر کسٹمر کو بتا دیا جائے گا کہ بھئی آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہوگی ورنہ جتنی اچھی سے اچھی بیٹری بنا لی جائے فائدہ کوئی نہیں ہونے لگا بنانے کا کیونکہ اگر یہی سپیڈ رہی تو پھر دوبارہ اس بیٹری میں بھی کوئی نہ کوئی ایشیو آ جائے گا تو اب اگلا سٹیپ جو ہے ان دس سیلز کو اس کے اندر سے نکالنا اور نکالنے کے بعد فل چارج کر کے ان کی آئی آر بھی چیک کرنا اور ان کی سیلف ڈسچارجنگ کو بھی سٹڈی کرنا ہے یہ دیکھ لیں جی نائن نمبر سٹرنگ میں سے میں نے دس کے دس سیلز کو نکال لیا اور یہ وہ پڑے ہوئے ہیں یہ فائیو سی ریٹنگ والے اکیس سات سو مارڈل کے سیلز ہیں اور ان کی کیپیسٹی چار آزار آٹھ سو ایم ای ایچ ہے یعنی کہ فور پوائنٹ ایٹ نیئرلی فائیو ایم پیئر کے قریب ہے ٹھیک ہے تو ان کی اب وولٹیج ون بائی ون چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا انڈر وولٹیج ہے آپ وولٹ میٹر کے اوپر فوکس رکھیں گے میں یہاں پہ پروپس کو ٹچ کرتا جاتا ہوں پہلا سیل 3.7 سیکنڈ 3.7 تھرڈ 3.7 چوتھا 3.3 یہ دیکھ لیں یہ 3.7 نہیں ہے 3.3 شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیل جو ہے اس کے اوپر آل لیڈی دیکھیں میں نے کراس لگائے ہوئے یہ 5 نمبر 3.7 یہ 6 3.7 یہ 7 3.7 8 3.7 9 3.7 اور 10 3.7 تو یہ ایک ہی سیل جو تھا وہ اس میں گڑ بڑ تھی باقی کے سیل جو ہیں ٹھیک ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کی سیل ڈس چارجنگ ان کو فل چارج کر کے اور دیکھتے ہیں کہ یہ وولٹیج اپنے ڈراب تو نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے اگلا مرحلہ ان کو چیک کرنے اور ان کی آئی آر بھی آپ چیک کروں گا اچھا اب باری آگئی ہے آئی آر چیک کرنے کی تو سب سے پہلے میں ون بائی ون ان کی آئی آر شروع کر دیتا ہوں یہ اس کا ہولڈر ہے اس کے اندر اس کو لگاؤں گا اور ون بائی ون سب سے پہلے والے کی آئی آر ہے 19.5 ٹھیک ہے 19.5 والی کو جب ہمیں سائٹ پہ کر دیتا ہوں اور سیکنڈ یہ ہے 15.9 یعنی تقریبا 16 کے قریب پھر تھرڈ 16.3 پھر فورت نمبر 17.4 پھر اس کے بعد 5 نمبر 16.2 6 نمبر 15.3 7 15.6 8 15.4 9 15.7 اور 10 نمبر وہ ہے کہ جسے میں نے ریجٹ کی ہوئے وولٹیج ڈراب کی وجہ سے اور اس کی بھی آئی آر دیکھ لیتے ہیں 17.0 ویسے آئی آر کے اعتبار سے تو برا نہیں ہے پر کیپیسٹی جو ہے وہ ڈاؤن کر رہا ہے یعنی سیلپ ڈسچارجنگ شو کر رہا ہے اب میں ان کو فل چارج کروں گا اور سب کے سب کو ایک دن ریسٹ دوں گا اور اگلے دن دوبارہ ان کو چیک کروں گا ان سیلز کو فل چارج کرنے کے لیے اس پاور سٹیشن یا چارجنگ سٹیشن کا استعمال کرنا اور نہایت مناسب ہے لیکن کیا ہے کہ یہ سیل اس کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو پھر ایک پاکستانی طریقہ وہ نکالا ہوا ہے کہ یہ ٹی پی چالیس چھپن کے ساتھ سولڈر کر کے تھوڑا سا سپارٹ ویلڈ کر کے اور اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہ ریڈ کلر انڈکیٹر دیکھ لیں چارج ہو رہا ہے ٹھیک اچھا پھر اسی طرح ایک اور چھوٹا سپی سپارٹ ویلڈ کر کے اور اس کے ساتھ جوڑا ہے کلپ لگا کے یہ موبائل کا میں نے یہاں کوشش کر کے لٹو کالا میں کسی بھی طرح دو سیلز ایڈجسٹ کر دیا ہیں اب یہ سارے کے سارے لٹو کالا میں بھی چارج ہو رہے ہیں پاور بینگ مارڈیول کے ساتھ بھی چارج ہو رہے ہیں ان سیلز کو فل چارج ہوئے ایک دن ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو کیسے چارج کیا تھے وہ بھی بتا دیا اب ان نو سیلز میں سے دس سیلز میں سے ایک میں نے وہ جس کی وولٹیج ڈاؤن تھی 3 وولٹ کے قریب تھی اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا یہ نو سیلز بچے یہ فل چارج ہوئے کل سے پڑے ہوئے سو آج ان کی وولٹیج ذرا چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا وولٹ میٹر شو کرتا ہے تو پہلا سیل 4.2 دوسرا سیل 4.2 تیسرا سیل 4.2 چوتھا سیل 4.2 پانچوں سیل 4.2 چھتا سیل 4.2 ساتھوں سیل 4.2 آٹھوں سیل 4.19 وہی ہے تقریباً وہی ہے اور نوہ سیل 4.2 اچھا یہ نو کے نو سیلز جو ہیں ان کی وولٹیج ڈاؤن بالکل بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے اچھا آپ نے آئی آر میں چیک کیا تھا کہ سب کی آئی آر جو تھی وہ سیم تھی سوائے ان میں سے ایک سیل کے اور اس کی آئی آر جو تھی 19 تھی میں اگر اس کو انکلوڈ کر دیتا ہوں بیٹری میں تو یہ فیوچر میں مسئلہ بنائے گا اس لیے میں ایک لو وولٹیج والا نکال رہا ہوں اور ایک ہائی آر آئی آر والا جو ہے 19 آئی آر جو تھی نا ملی اہم اس کی شو کر رہا تھا وہ بھی اس میں سے نکال دوں گا تو پیچھے رہ گئے آٹھ سیل اب دو سیل اسی طرح کے 21 ساتھ سو مارڈل میں اتنی ہی پیسٹی والے برینڈ نیو آرینج کر کے آہ 9 اس 9 پی کی بجائے 20 پی اور 20 اس والی بیٹری ہی بنانا ممکن ہو چکا ہے سو یہی چیک کرنا تھا یہی کام کرنا تھا حالانکہ یہ بڑا سمپل تھا کہ میں سب میں سے ایک ایک سیل نکال لیتا یہ بھی سارے فارغ ہو جاتے ایک ایک سیل ان ساری 20 کی 20 سیریز میں سے نکال کے اور جو 9 سیریز تھی اس میں ایڈ کر دیتا تو 20 اس 9 پی بن جاتا لیکن تھوڑی سی ایک دن کی محنت سے کم از کم یہ ہوا ہے کہ کسٹمر کو اب اتنا ہی مائلیج اتنا ہی بیک اپ ملے گا کہ جتنا کہ اس سے پہلے 50 ایمپیئر کی بیٹری پر مل رہا تھا تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اوپر سے ایڈیشنل دو سیلز جو ہے نا وہ بھی ارینج ہو چکے یہ سیلز کسٹمر نے خود ارینج کیا ہے ان کی آئی آر اور کپیسٹی ایکزیکلی وہی ہے جو کہ باقی سیلز کی تھی تو آج کی یہ جو بہتر وول کی ریپیئر والی ویڈیو ہے اور دوبارہ بنانے والی ویڈیو ہے اس سلسلے کو یہاں رکھتا ہوں تیسری جو ویڈیو ہے اس کے اندر پھر مزید آگے بڑھوں گا الٹی ہاتھ پر آپ کے سامنے آنے والی ویڈیو اسی ویڈیو کا پہلا حصہ ہے پارٹ ون ہے جبکہ سیدھے ہاتھ پر آنے والا اس کا تیسرا پارٹ ہے